نوہ کورٹ میں دوہرے قتل کی لرزا خیز وارداد گھر کے ڈرائنگ روم سے دو افراد کی گلہ کٹی لاشے برامت ہوئی مقتول چوبیس سالہ ارسلان گھر کا مالک جبکہ بارہ سالہ تاریخ اس کا ملازم تھا پولیس نے لاشے تحویل میں لے کر شواہد اکٹھے کر لیے تحقیقات جاری سوئی گیس کی بندش اور کم پریشر شہری صراف احتجات گوالمنڈی کے علاقہ گوالا میں خواتین سڑکوں پر آ گئیں سوئی گیس انتظامے کی خلاف شدید ناربازی گیس دو گیس دو کا مطالبہ گوبر کے ڈھیر مردہ جانوروں کی باقیات گندے پانی کے جوہر شہر کی گوالا کولونی تافن زدہ فضاء اور بیماریوں کا گھڑ بن گئی آدھے شہر کو گندے محول سے دودھ کی سپلائے جاری چینی سفیر کی وزیرہ پنجاب سے ملاقات سی پیک اور دیگر شعبوں میں تابن بڑھانے پر تبادلے خیال سردار اسمان بزدار بولے پاک چین دوستی سے ترقی کا سفر جاری رہے گا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول ہے گلشن راوی میں پانی کی اہمیت سے متعلق سیمینار وائس چیئرمن واسا شیخ امتیاز کہتے ہیں پانی کی بجت پر ہر شہری کا فرض ہونا چاہیے ہمارے پاس ڈیم نہ ہوئے تو ہم کیسے لڑیں گے شہری پانی کے زیاد کو کم سے کم کرے پانی ہی زندگی ہے منشیات کی روک تھام کے لیے پی آئی اے بی متحرک نشاہ استعمال کرنے والے پائلٹس اور فضائی میزبانوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ مشکوک افراد کے خون کے نمونے حاصل کیا جائیں گے ریپورٹ مصبت آنے پر ملوث شخص کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑیں گے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا سروسے ہسپتال میں غزائی اگاہی کیمپ کا دورہ شہریوں کو زیابیت سمیت دیگر امراض اور خوراکبار اگاہی دی گئی کیپٹن ریٹائٹ محمد اسمان کا صوبہ بھر میں نیوٹریشن کلینک قائم کرنے کا اعلان اور رول پاکستان انٹر یونیورسٹی فوٹبال چیمپئنشپ کا فائنل یو سی پی اور پنجاب یونیورسٹی کی ٹیموں میں شاندار مقابلہ پنجاب یونیورسٹی نے میچ ایک گول سے جیت کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا